السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے اس مسئلے کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ نابالغ بچے قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں دیکھئے نابالغ بچے شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہوتے ہیں اس لیے ان پر وضو بھی ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے شریعت کے احکام کے مکلف ہیں ہی نہیں اور وضو اس کے لیے ہے جو شریعت کے احکام کا مکلف ہو تو لہٰذا وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہے اس لیے ان پر وضو بھی نہیں ہے اور بغیر وضو کے انہیں قرآن پاک چھونا اور پڑھنا جائز اور درست ہے یعنی نابالغ بچے جو ہیں وہ بچے بھی جو صحیح طریقے سے وضو نہیں کر پاتے ہیں یا صحیح طریقے سے استنجا بھی نہیں کر پاتے ہیں ایسے بچوں کا قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا یہ جائز اور درست ہے کیونکہ وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں ہاں جو باشعور بچے ہیں ان کو وضو کرنا سکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھو جاتا ہے جو باشعور بچے ہوتے ہیں یعنی دس گیارہ سال کا نو دس سال کا بچہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے تو حالانکہ وہ بغیر وضو کے قرآن پاک چھونے چھو سکتا ہے اس کے لئے اجازت ہے لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اتنے بڑے بچے کو وضو کرنا سکھائیں اور اس کو بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے اگر وہ بچہ بغیر وضو کے چھو رہا ہے تو شرعان جائز ہے اور وہ گناہگار نہیں ہے بہار شریعت جلد نمبر ایک حصہ نمبر دو میں صدر الشریعہ نے اس کو ارشاد فرمایا اور فتابہ رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا اور شامی میں بھی اس کو ذکر کیا گیا کہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں وہ شریعت کے حکام کے مکلف نہیں ہوتے اس لئے وہ بچے بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھو بھی سکتے ہیں اور بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑ بھی سکتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب اليہ وما علینا اللہ البلاو